یہ کہانی علی نامی ایک نوجوان کی ہے جو زندگی کی مشکلات سے نپٹنے کے لیے نوکری کی تعلاش میں تھا کئی جگہوں پر ناکامی کے بعد آہرکار اسے شہر کے ایک پرانے اور پر اسرار ہوتل میں رات کی شفت کی نوکری مل گئی ہوتل کی شہرت شہر میں کچھ خاص اچھی نہیں تھی لوگ اسے منحوس اور بھوتوں کی عام جگہ سمجھتے تھے مگر علی نے ان باتوں پر کان نہ دھرا کیونکہ اسے اس نوکری کی اشد ضرورت تھی علی نے ہوتل میں اپنی پہلی رات کی شفت شروع کی ہوتل کا ماحول بہت عجیب تھا ہر چیز پرانی اور گرد آلود تھی جیسے کہ ہاں برسوں سے کوئی رہائش پذیر نہ ہو ہوتل کے مالک نے علی کو ہوتل کے مختلف حیثوں کے بارے میں بتایا اور اسے ضروری ہدایات دی لیکن علی کو مالک کے رویے میں کچھ عجیب لگا وہ بہت کمگو اور پرسرار شخص تھا جیسے کہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہو رات کی ابتدائی گھنٹے نسبتاً پرسکون تھے علی ہوتل کے مختلف حیثوں کا جائزہ لے رہا تھا کہ اسے ہوتل کی دیواروں پر کچھ پرانی تصویریں نظر آئیں ان تصویروں میں ہوتل کے پرانے ملازمین اور گہگوں کی تصویر تھی علی نے ان تصویروں میں ایک بات نوٹ کی کہ ان سب لوگوں کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف تھا جیسے کہ وہ کسی بڑی مسئبت کا سامنا کر رہے ہوں رات کے دو بجے کے قریب علی کو ہوتل کے ایک کمرے سے کسی عورت کی ہلکی ہلکی آواز سنائی دی وہ کمرے کے قریب گیا تو دیکھا کہ دروازہ آہستہ آہستہ کھل رہا ہے علی نے اندر جھانکا تو دیکھا کہ ایک بوڑی عورت ایک پرانی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی اس کے ہاتھوں میں ایک پرانی کتاب تھی جسے وہ مسلسل پڑ رہی تھی علی نے اسے سلام کیا مگر بوڑی عورت نے کوئی جواب نہ دیا وہ کتاب پڑھتی رہی جیسے کہ علی کی موجود کی سے بے خبر ہو علی نے اس بات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی اور واپس اپنی جگہ پر آ گیا مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہو چکا تھا کچھ دیر بعد اسے ہوتل کے ایک اور کمرے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی علی نے سوچا کہ ہوتل میں بچے کہاں سے آئے کیونکہ مالک نے بتایا تھا کہ اس وقت ہوتل میں کوئی مہمان نہیں ہے علی رحمت کر کے اس کمرے کی طرف قدم بڑھائے جیسے اس نے دروازہ کھولا اندر کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے کمرہ خالی تھا مگر رونے کی آواز مسلسل آ رہی تھی اچانک دروازہ بند ہو گیا اور کمرے کی لائٹیں بھج گئیں علی نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ لاکھ ہو چکا تھا اس دوران علی نے اپنے اردگیت کے ماحول پر غور کیا اسے احساس ہوا کہ ہوتل کے مختلف فزوں میں ہوا بہت سرد ہو چکی ہے اور دیواروں پر نمی آ چکی ہے ہر جگہ سے عجیب و غریب آوازے آ رہی تھی جیسے کہ کوئی چھپ کر اسے دیکھ رہا ہو علی نے دروازہ کھولنے کیلئے اپنی پوری طاقت لگا دی مگر دروازہ نہیں کھلا اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی اور اس کی جسم پر کپ کپی تاری ہو گئی اچانک اسے احساس ہوا کہ وہ کمرے میں اکیلا نہیں ہے مر کر دیکھا تو اسے ایک سیاں پوش انسان کی پرچھائی نظر آئی جس کے چہرے کا کوئی حصہ دکھائی نہیں دے رہا تھا وہ انسان آہستہ آہستہ علی کی طرف بڑھنے لگا علی نے ایک آخری کوشش کے طور پر دروازہ کو زور سے دھکا دیا اور دروازہ کھل گیا علی بھاگتا ہوا ہوتل کے مرکزی دروازے کی طرف آیا مگر جیسے ہی وہ باہر جانے لگا دروازہ خود بخود بند ہو گیا علی نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ اندر سے لاکھ ہو چکا تھا علی کو اب یقین ہو چکا تھا کہ وہ اس ہوتل میں پھسا ہوا ہے اور یہاں سے نکلنا آسان نہیں ہوگا علی نے ہوتل کے مختلف کمروں کی طرف دور لگا دی مگر ہر کمرہ بند تھا اسے ایک رہداری کے آخر میں ایک کفیہ دروازہ نظر آیا وہ دروازہ کھول کر نیچے جانے والی سیڑھیوں کی طرف پڑھا سیڑھیاں بہت لمبی تھی اور نیچے مکمل تحریکی تھی علی نے حمد کر کے نیچے جانے کا فیصلہ کیا نیچے پہنچ کر علی کو ایک پرانا کمرہ ملا جس میں پرانے سمان اور کتابیں پڑھی ہوئی تھی وہاں علی کو ایک پرانی ڈائری ملی جس میں ہوتل کے مالک کی تحریریں تھی اس ڈائری میں ہوتل کے پرانے واقعات اور پورکور اسرار موتوں کا ذکر تھا علی نے اس ڈائری کو پڑھنا شروع کیا تو اسے ہوتل کے اصل حقیقت کا پتہ چلا یہ ہوتل در اصل قدیم قبستان پر بنایا گیا تھا اور یہاں بسنے والے روحوں کو بے سکون کر دیا گیا تھا ان روحوں نے ہوتل کے تمام ملازمین اور گہگوں کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا علی نے ڈائری کے اخری صفات میں اپنے نام کا ذکر دکھا جس میں لکھا تھا علی ہوتل کا آخری ملازم ہوگا جو ان روحوں کا شکار بنے گا علی کو اب یقین ہو گیا کہ وہ ہوتل سے زندہ باپس نہیں جا سکے گا علی نے ایک آخری کوشش کے طور پر ہوتل کے مختلف کمروں کی تلاشی لینا شروع کی مگر ہر جگہ اس کا سامنا خوفناک روحوں سے ہوتا رہا اس دوران وہ ایک کمرے میں قید ہو گیا اور وہاں اس کے سامنے ہوتل کے مالک کی روح نمہ دار ہوئی ہوتل کے مالک کی روح نے علی کو بتایا کہ وہ بھی ان روحوں کا شکار ہو چکا ہے اب اس کا وقت بھی قریب آ چکا ہے علی نے ایک آخری بار خدا سے مدد کی دعا کی اور پودھ کو اس ہوتل سے آزاد کرنے کی کوشش کی آخر کار علی کو ایک خفیہ دروازہ ملا جس کی ذریعہ وہ ہوتل سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا مگر جیسے ہی وہ ہوتل کے باہر نکلا اس نے مر کر دیکھا تو وہ ہوتل غائب ہو چکا تھا علی کو اب یقین ہو گیا کہ اس نے کسی پوری سرار اور خوفناک حقیقت کا سامنا کیا ہے علی نے اس رات کے واقعات وہ کبھی نہیں بھولنے دیا وہ ہر رات خوابوں میں ہوتل کی تصویریں اور وہاں کے پورے سرار واقعات دیکھتا رہتا تھا اس کے بعد علی نے کبھی رات کی شیف نے کام نہیں کیا اور ہمیشہ لوگوں کو اس ہوتل سے دور رہنے کی تلقین تھی